ٹائگر شروف جنہوں نے دو ہزار چودہ میں اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اور دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار چوبیس ساگ انہوں نے اپنے کریئر میں ابھی تک صرف ٹوٹل گیانہ فلمز دی ہیں جن میں سے چھے فلمز کو سلوپ رہی ٹائگر شروف جنہوں نے ابھی تک کوئی بھی ایسی فلم نہیں دی ہے جس نے بوکس آفز پر میجیکل پروپومنس دی ہو جس کی وجہ سے ٹائگر شروف کا کریئر اب اور مشکل میں پڑ گیا ہے ٹائگر شروف کے بارے میں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور وہ اپ ڈیٹ کیا ہے اسی پر آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ویل میرا نام ہے آتیف اور ویلکم ٹو فلمہ کی دنیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ٹائگر شروف کو بولی وڈ کا پہلے ایک برائیڈ سٹوڈنٹ مانا جاتا تھا لیکن سٹوڈنٹ آف دیئر کے بعد سے ان کا کریئر نیچے ہی جا رہا ہے ان کی کوئی فلم اب آڈینس کو پسند ہی نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ہنو پندی ٹو گانا پت اور بڑے میاں چھوٹے میاں بوکس آفیس پر بلی طرح سے فلوپ رہی ان فلم کے فلوپ ہونے کا ٹائگر شروف کے انڈسٹری میں سٹیٹس پر بہت برا اثر پڑا ہے بڑی اپ ڈیٹ سامنے یہ آ رہی ہے کہ ٹرپل فلوپ ڈیزاسٹر کے بعد ٹائگر شروف کے پاس اب فل وقت کوئی بھی فلم نہیں بچی ویسے تو وہ سنگم اگین میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن ٹائگر شروف فلم میں کوئی مین رول پلے نہیں کریں گے انہیں اپنی فیس سیونٹی پرسنٹ کم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ ٹائگر شروف کی لگتار فلوپ فلم کی وجہ سے ٹائگر کے پاس اب کوئی فلم نہیں ہے اور ان کا کریئر کرائسز کا سامنا کر رہا ہے ٹائگر کی فلم ریمبو جو کہ اس سمر میں سٹارٹ ہونے والی تھی لیکن بجرڈ ایشیوز کی وجہ سے اب شیفڈ ہو گئی ہے جیو سٹوڈیوز کا ماننا ہے کہ ٹائگر کے ساتھ اسپینسیف ایکشن فلم بنانا اب فیسیبل نہیں ہوگا جیو سٹوڈیوز نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹائگر نے اب اپنے کریئر میں گیارہ فلمز دی ہیں صرف جن میں سے چھے فلمز تو فلوپ دے چکے ہیں وہ اور باقی بھی کچھ میجیکل پروفرمنس نہیں دے سکی اور اوپر سے ریسینٹنی تھوئی بیک ٹو بیک فلوپ فلمز دے چکے ہیں ٹائگر کا کریئر ٹویلڈرمز میں ہے کوئی ٹیکرز نہیں خالی کلنڈر اور کوئی فوچن نہیں یہ سب کا مطلب یہ ہے کہ ٹائگر کا کریئر اب رک گیا ہے اور کوئی پروگرس نہیں ہو رہی کوئی بھی اب ٹائگر کو اپنی فلم میں کاس ہی نہیں کرنا چاہتا ان کے شیڈیول میں کوئی نئی فلم نہیں ہے اور اب ان کو کوئی فنانشل اور پروفیسنل سکسس ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے یہ سب ملکے یہ دکھاتے ہیں کہ ٹائگر شروف کا کریئر اب بہت مشکل حالات میں ہے اور ان کا فیوچر انسرٹن ہے پروفرمنس کی ہیٹرک کے بعد پروڈیوسرز انہیں ٹائگر شروف سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی فلم کی سپیسیز کو اب سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں سنگل ڈیجٹ یعنی کہ ایک سے لے کر نائن تک یہ سنگل ڈیجٹ ہوگا اور ٹین سے نائنٹی نائن تک یہ ڈبل ڈیجٹ ہوگا تو ٹائگر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فیس کو اب ٹین کروڑ سے نیچے رکھیں ارے بھائی اتنی فیس تو ایکٹرز کی ہوتی ہے جتنی ایک ایسے ایکٹرز کو لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن کا کوئی سٹنٹ مین نہیں ہے اور جتنے بھی خطرناک ایکشن سٹنٹس ہیں سارے خود ایک کرتے ہیں وہ تو یہ بہت بڑی بات ہے اب کیونکہ ٹائگر کی مارکٹ ویلیو نہیں رہی تو پہلے جہاں ٹائگر شروف نے گنہ پت کے لیے پچاس کروڑ اور بین سی ایم کے لیے پینتالیس کروڑ چارج دیئے تھے وہیں اب ٹائگر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فیس کو سنگل ڈیجٹ تک رکھیں اور اب فلحال ٹائگر کے پاس نہ ہی کوئی فلم ہے اور نہ کوئی انہیں اپنی فلم کے لیے کاس کرنا چاہتا ہے اور پرڈیوسرز ٹائگر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی فیس کو ٹین کروڑ سے نیچے رکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا کیا ٹائگر شروف کا کریئر اب ختم ہو جائے گا کیا ٹائگر شروف اب کوئی فلم نہیں کریں گے کیا ٹائگر اپنے بل پر کم بیک کر لے گا کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی